ہلو چیمپئن سواغا تھا آپ کو آپ کے اپنے ریالٹی میں سسی میں میں آپ کا دوست محمد جشان چلتے ہیں پہلے کوشن کی طرف امریکہ کا راشتی پسپ ہے دوستو امریکہ کا راشتی پسپ ان میں سے کون سا ہے گلاب کمل کینا ڈی چمیلی آپ کا سمجھ سروع ہوتا ہے اب امریکہ کا راشتی پسپ کون سا ہے رسینڈلی وہ آس یوپی پلسین دوہزار اٹھارہ دوستو یوپی پلس دوہر اٹھارہ میں پوچھ ہوا کوشن ہے اس کا سعید طرح امریکہ کا راشتی پسپ گلاب ہے امریکہ کا راشتی پسپ گلاب ہے اس در آئیٹ آنسر سوال نمبر دو دکھن کا پٹھار کس راجے میں ہے مہارشت کیرل اتر پیردیس ڈی پنجاب آپ کا سمجھ صورت ہے اب آپ کو پھرتیئے کوسنگلی ملیں گے 5 سیکنڈ کسی ہے ابھی آنسا بتا تو کمینٹ سن بات سکتے ہیں ورنہ ویڈیو منتق بنے رہے ہیں اس کا صحیح اپتار ہے اوپس نمبر اے مہاراشت دکان کا وٹار مہاراشت میں ستھی تھے اوپس نمبر اے اسی کیپٹل کیا ہے ممبئی ممبئی ناکپور کولکاتا ریل مارک ایوام تڑک مارک تھالگاٹ دردے سے گجرتا ہے کونسے دردے سے گجرتا ہے سوال نمبر تین نیوجلینڈ کی مدرہ ہے نیوجلینڈ کی مدرہ دوستو ان میں سے کونسی ہے ڈولار روپیہ لیرہ ڈی دینار آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب دوستو آپ کو پھرتیئے کوسنگلی ملیں گے 5 سیکنڈ اگر کسی کا بھی اتر پتا ہے تو کمینٹ میں اے بی سی کر کے چھاپ سکتے ہیں اس کا صحیح اتر ہے اوپس نمبر اے ڈولار نیوجلینڈ کی مدرہ کیا ہے ڈولار نیوجلینڈ کی رازدھانی کیا ہے ویلنگٹن مدرہ کیا ہے ڈولار رازدھانی کیا ہے ویلنگٹن اس کا راشتی کھیل کیا ہے اس کا اتر آپ کو کمینٹ سے بتانا ہے سوال نمبر تین پیریس کس ندی اے کنارے استیت ہے پیریس کس ندی اے کنارے استیت ہے نیل ندی مارسی ندی ایروہ سی ندی سین ندی آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب ٹوڈل دش کوشن کرانے والا ہوں دوستو سارے کے سارے موش انپوٹینڈ کوشن ہونے والے ہیں اس کا صحیح تارے اوفیس نمبر دی سین ندی پیریس کس ندی کے نارے استیت ہے سین ندی کے نارے استیت ہے اوفیس نمبر دی پیریس فرانس کی رازدھانی ہے یہ پوائنٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ بھی کوشن پوچھ لیتا ہے فرانس کی رازدھانی ہے کیا تو آپ کو تکرہ رہے گا پیریس سوال نمبر پانچ دھروال کا پتھار کس راجے میں ہے دھروال کا پتھار کس راجے میں ہے گزرات تمیل نادو پنزاب دی کرناٹک آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح تارے اوفیس نمبر دی کرناٹک دھروال کا پتھار کس راجے میں استیت ہے اوفیس نمبر دی کرناٹک رازدھانی کیا اس کی بینگلورو اس پتھار کے پچھم بھاگ میں بابو بودن کی پہاڑیاں تتھا برحمہ گیری کی پہاڑیاں استیت تھے کوشن یہی پوچھ لیتا ہے بابو بودن کی پہاڑیاں دوستو کس راجے میں تو آپ کو ترگرہ رہے گا کرناٹک کوشن آیا ہوا کوشن ہے حالی مجر جڈی کا پیپر ہوا تھا سوال نمبر چھے بھارت کی سب سے پرانی تیل ریفائنری کونسی ہے بھارت کی سب سے پرانی تیل ریفائنری کونسی ہے حل دیا ڈگ بوئی اویلیڈین میں سے کوئی نہیں بھارت کی سب سے پرانی تیل ریفائنری کونسی ہے پرانی تیل ریل گاڑی چلی تھی بھارت نے پرانی تیل ریل گاڑی چلی تھی 1912 میں 1925 میں 1932 میں 1949 میں آپ کا سمید شروع ہوتا ہے اب جیسے کی میں نے آپ سے بولا تھا آپ کو ٹلو دس کوشن کرانے والا ہوں دس میں سے اپنا سکور کڑ میں چھاپکے جو جائیں اس کا صحیح تاریہ آفت نمبر بھی 1925 میں بھارت سے چلنے والی پرانی تیل ریل گاڑی چلی تھی آفت نمبر بھی is the right answer گیا ہوکو پر گئے ہے ہوکی ڈرنٹ اپ کا سمباند کس سے ہے اس کا صحیح تاریہ آفت نمبر اے فٹبال ڈرنٹ اپ کا سمباند فٹبال سے ہے لیونل میسی کا سمباند کس کھیل سے ہے لیونل میسی کا سمباند کس کھیل سے ہے فٹبال ہوکی ٹینس ٹیول ٹینس آپ کا سمید شروع ہوتا ہے اب لیونل میسی کا سمباند دوستو ان میں سے کس کھیل سے ہے لیونل میسی کا سمبن دوستو فوٹبول سے اوفیس نمبر اے فوٹبول سوال نمبر دس اوشٹریلیا کی رازدھانی ہے اس کو اتر آپ کو کمنٹ سے بتا رہے ہیں دوستو اور دس میں سے آپ نے کتنے کوشن رائٹ کیے اس کو اتر بھی آپ کو کمنٹ چھاپنا ہے پی ڈی ایپ ڈاؤنڈ کلنگی ٹیلی گرام گروہ کو جوائن کر دیں دوستو ملتے ہیں نیج ویڈیو میں جے ہن جے بھارت